مریم نواز شریف بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں علاج بھی رہی کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹویٹر پر پیغام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہواز گل کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہیں علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جالب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو کوٹ لگ پر جیل منتقل کر دیا گیا عبدالعلیم خان کو طبی معاینے کے بعد نیب حکام نے جیل میں منتقل کیا احتصاب عدالت میں سماعت کے دوران عبدالعلیم خان کے وکیل نے کیم جیل کے بجائے کوٹ لگ پر جیل میں منتقل کرنے کی استعدا کی تھی ہندو برادری کے خلاف متنازع بیان پڑھ گیا بھاری فیاض الحسن جوہان کی ہو گئی چھٹی وزیر علی پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن جوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیر علی پنجاب شہباز گل نے استیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیر اطلاق پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورنہ ہاؤس میں گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے حل پٹھائیں گے وزیر اعظم نے بھی فیاض الحسن جوہان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی فیاض الحسن جوہان کا متنازع بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا فنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کر بائی فیاض الحسن جوہان کی اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسمبلی رکنیت قتن کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا قلیل تاہر سندھو نے ایوان سے واؤک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن جوہان کی بات سے دلازاری ہوئی ڈپٹی سپیکر بھی فیاض الحسن جوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق کا فیاض الحسن جوہان کے بیان پر عد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزرہ کی ایسی بیان بازی سے ناخش ناملیے وغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازے بیان سے گریز کرنا چاہیے تابق صوبائی وزیر فیاض الحسن جوہان کی الحمرہ آرٹ کانسل میں الودائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور چیئرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے وزیر آزم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک خوج نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزوان کائرہ کی پریس کانفرنس پنجاب پولیس کی وردی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجڑ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیر آلہ پنجاب نے منظوری دے دی نئے والی سال کے آغاز سے اہلکار ڈارگ بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولیس کا سوفٹ ان میں جو جاگر ہوگا اسمان بستان پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہدایت وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس، چکایات، سینٹر، مانیٹرنگ ڈروم اور دیگر شعبوں کا معاینا کیا وزیر آلہ نے خدمت مراکز کی موبائل اپلیکیشن کا افتدار بھی کیا پولیس کو عوام کی عمانگوں پر پورا اترنا ہے اسمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیر آلہ کو پولیس کے چاہ کو چوبن دستے نے سلامی پیش کی وزیر آلہ کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر پیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دعائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر دھانہ انارکلی میں بند کر دیا بعد میں رہا کیا رائیونڈ میں قتل ہونے والے جہانزیب کے ورسہ کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوک کو بلوک کر دیا ڈی آجو آپریشنز محمد وقاص نظیر کی زیرزدہ دارت سٹی ڈیویجن کی انٹی کرائم میٹنگ محمد وقاص نظیر نے ایس ایچ اوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی آپریشنز مستنصر پیروز ایس پی سٹی سید غزنفر حلی ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی کرائم میٹنگ میں شرکت ناقص کارکردگی پر ایس ایچ اوز کو شوکاز نوٹس جاری پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ پھاتا الڈی اے قوانین بھی جلد بگل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمد رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں بلدیاتی اداروں کو صحیح معینوں میں باختیار بنانے کے لیے یہ نیا قانون لارہے ہیں نشلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں تبدیلی صرف بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے سے لائے جا سکتی ہے سبائی وزیر بشارت راجہ کا ذلعی کانسلوں کے سربراہوں کے اجلاس سے خطاب پانی کا زیار روکنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس سدارہ جسٹس ریٹائر ڈیلی اکبر قریشی نے کی اجلاس میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال واسطہ کی جانب سے پانی کے زیار روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی ساویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا رہو سمیت پنجاب بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانز اگ آرڈٹ کا معاملہ جی آئی ٹی کی اٹھاون ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف باقاعدہ انکواری کی سفارش ایف آئی کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکواری کے حکامات مل گئے جوڑے پل نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریش کی پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں طالب کا منظر پیش کرنے لگی گندے پانی کی وجہ سے اہلِ علاقہ کو عامد و رفت میں مشکلات مہینہ ور گیس آتی نہیں بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مدینہ کالونی کے رہائشوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج کم پریشر اور گیس کی بندش پر بھی شہری پریشان ستنگر سواج دیو روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکین سڑکوں پر نکل آئے گیس دو گیس دو کے نعرے چھے ماہ سے گیس بندش کے خلاف لال پل کے مکینوں کا بھی احتجاج ہی مظاہرہ سارفین کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ڈی سی صالحہ سعید کی زرستدارت ڈسٹرک ریویو کمیٹی برائے ایڈیوکیشن کا اجلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیم اداف کے کمزور ایڈیاز پر بھرپور توجہ دی جائے گی ڈیپری کمیشنر سالحہ سعید کا وحدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ محکمہ سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم ڈی الڈیوی ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزہ بہاتہ نا خدا چوک شاد باغ میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد کابو پا لیں سٹی ٹرافک پولیس کے افسران کا شہنچاہی انداز ایس پی ٹرافک کے گارڈز کا شہری پر تشدد کلوز سرکٹ کیمرے کے فوٹیج لاہور نیوز کو موصول اہلکاروں نے ایس پی ٹرافک کی گارڈی کے سامنے آنے پر کار سوار کو روکا کار سوار کو کھینچ کر گارڈی سے اتارا اور تشدد کیا شہری کی ڈادرسی کے بجائے الٹا مقدمہ درج کر لیا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا الزام مسترد کر دیا ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوائی ساوت انتظامیاں ٹرینوں کی بھوگیاں پوری کرنے میں ناکام کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس کے مصافر ڈڑ گئے دو بھوگیاں کم ہونے پر سراپہ احتجاج ٹرین کو روانہ نہ ہونے دیا اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت محتقل کر دی تمام ممالک کو بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بلالقابی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاسوب قتم کرنا ہوگا یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ موسیقی